یہ چیک کریں آپ لوگ یہ بھی پارک کا ایک بڑا پیارا ایریا ہے یہاں پہ لائٹنگ وغیرہ چیک کریں آپ لوگ اچھے خانسی فوٹو غیرہ کچھوا سکتے ہیں السلام علیکم تو کیا حال چالے آپ لوگ کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اس وقت ہستے مسکراتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو سین یہ ہے کہ آج ہے فرائیڈے کا دن سیونٹین تھ فیبریڈی ٹونٹی ٹونٹی تھری اور اس وقت ہیں ہم لوگ مدینہ کے سب سے بڑے پارک میں جس کا نام ہے کنگ فہد سینٹرل پارک فیملی اس طرف گئی ہے ہم اس طرف آئے ہیں کیونکہ آپ سے بنے کا بادشاہ تو جائے اور ذرا سلام دعا ہو جائے کہ آل چالے آپ لوگ کا ٹھیک ہو خیریت سے ہو مزے میں ہو تو یہاں پہ پارک پہ آنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا تھا یہ پارک اور دوسرا فیملی کے ساتھ چھوٹا سا سین ہے برثڑے کا کیونکہ آج آپ لوگ 18 فیبریڈی کو یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں ریکارڈ 17 فیبریڈی کو کر رہا ہوں 18 فیبریڈی کو میری برڈے ہوتی ہے جی ہاں 1999 18 فیبریڈی جمیرات کا دن اور مغرب کا ٹائم ہم آئے تھے دنیا میں تشریف لائے تھے آج ہم 24 سال کے ہو گئے ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امیدے کے اپلوڈ ہو جائے گی اور اپلوڈ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا باقی موڈ ہو تو عوش کر دینا نہیں بھی کرو گے تو میں نراز نہیں ہوتا اس پر اور گفت لینے کا تو مجھے بلکل شوق نہیں ہے سچ میں مطلب شاید میں پہلا انسان ہوں جسے اپنی بڑے کی وہ ایکسائیٹمنٹ نہیں ہوتی جسے گفت وغیرہ لینا ہو باقی موسم بہت اچھا ہے موڈ بہت اچھا ہے تو بینا ڈائی ویس کی اسٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ پارک ویزٹ کرا دیں چلو تو پارک اتنا بڑا ہے کہ سمجھ ہی نہیں لگی کہ کہاں سے شروع کیا جائے یہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی ہے اور اس وقت یہاں کھڑے ہیں ہم یہاں پہ ویسے بہت ہی کم لوگ ہیں اس وجہ سے میں ایزیلی ویڈیو بنا پا رہا ہوں تو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ چیک کریں آپ لوگ یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سب لوگ انہیں گاڑی پارک کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بچے جھولے وغیرہ لے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں فیملیز بیٹھیں ہوئی ہیں تو بڑا ہی زبردستی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ وک کر سکتے ہیں یہاں سے وک کرتے کرتے جائیں گے تو وہاں پہ پہنچیں گے آپ تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بڑا ہی پیارا ویو ہے بڑا ہی پیارا موسم ہے یہاں پہ سارے لوگ چھولے وغیرہ نیرے ہیں یہاں پہ آپ لوگ پھول چیک کر سکتے ہیں کتنے پیارے پھول ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ باقی سب چھوڑو ہوا بہت پیاری چل رہی ہے اور موسم بہت پیارا یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ سارے لوگ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جگہ آپ لوگ چیک کریں یہاں پہ آپ لوگ آ کے بیٹھ کے باربی کیو بھی کر سکتے ہیں یہ سپیشل اس طرح کی جگہ ہے اور جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ گھاس وغیرہ ہے وہاں پہ آپ باربی کیو نہیں کر سکتے لیکن بیٹھ کے انجوائی کر سکتے ہیں آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگ پاکیوں نے کہتے ہیں جگہ رہے ہیں یہاں پہ آ کے پلے گراؤنڈ منایا ہے بچوں کے لیے جہاں پہ بچے فوٹ بول وغیرہ کھیر رہے ہیں یہ چیک کرو آپ لوگ بھی یہاں پہ فوٹبول وغیرہ کھیل چکتے ہیں یہ چیک کریں آپ لوگ یہ بھی پارک کا ایک بڑا پیارا ہے میں اس طرف جا رہا ہوں اس طرف فیملیز زیادہ ہیں تو ویڈیو بنانے پہ زیادہ تر لوگ احتراز کر رہے ہیں مطلب مو سے تو نہیں کہہ رہے لیکن ان کا ریکشن کچھ ایسا ہے کہ بھائی کیوں ویڈیو بنا رہے ہو اس وجہ سے ہم اندر چلتے ہیں آپ کو پارک کی دوسری ساتھ دکھاتے ہیں باقی سب چھوڑو آپ لوگ ویڈیو چیک کرو تو یہ آپ لوگ چیک کریں ویڈیو دیکھیں آپ لوگ کو کیسا لگتا ویڈیو موڑا ہی پیارا بیو ہے یہاں پہ لایٹنگ وغیرہ چیک کریں آپ لوگ اچھے خانسی فوٹو وغیرہ چھوا سکتے ہیں باقی آپ لوگ سیڑھییں چیک کر رہے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ یہاں پہ ایک الگی منظر ہے لگتا ہے ایک الگی دنیا میں آگیا ہوں اور یہاں پہ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی شیشہ پی رہا ہوں یہاں پہ کوئی روک نہ لے کہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں لیکن کہنا تو نہیں چاہیے یہاں سے آپ لوگ ویڈیو چیک کریں یہاں پہ بھی بڑا پیارا ویڈیو ہے یہاں پہ جو ہوا چل رہی ہے نا وہ آپ لوگوں کو میں دیکھا تو سکتا پہ محسوس نہیں کلا سکتا لیکن کوئی بات نہیں محسوس کرنے کی کوشش کرو اچھا لگے گا سوچ میں مطلب کبھانا ہے یہاں پہ محسوس کریں یہاں پہ محسوس کریں آپ لوگ چیک کریں اندر سے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں میں کیمرا ہی تو پکڑا ہوا ہے کونسا میرے ہاتھ میں گن ہے یہ چیک کریں آپ لوگ کتنی پیاری جگہ ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی تو ہمیں پارک دکھانے آیا تھا یا بازار دکھانے آیا تھا لیکن وہاں پہ لوگ ویڈیو آسانی سے بنانے نہیں دے رہے تھے تو میں نے مولا آپ لوگ کو ویڈیو دیکھنے کا مزا تو آنا چاہیے یہاں پہ آپ لوگ پیپسی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو لینی ہو تو لیکن تو پیپسی وغیرہ کچھ لے لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بیپسی سلام علیکم 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 ہم لوگوں نے لے لی ہے اب آرام سے پیتے میں جاتے ہیں اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈی ٹھنڈی پیپسی بھی نہیں تو اپنے ہی مزا رہا ہے یہاں سے آپ لوگ شوپنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ساری دکانے نہیں کھولی پیسے نماز کا ٹائم ہے ماشاءاللہ قرآن پک چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے یہاں سے بھی آپ لوگ گروسری کا سمال لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ لے سکتے ہیں آگے دکانے بھی کھولی نہیں ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک زمانے سے دکانے بند ہیں یہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں دو سو سال سے یہ تالا یہاں پہ ڈگا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے جھولے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بیٹا بھو رہا ہوں میرا بیٹا تھوڑی بھا بچہ یہ تو جھولے بھی بہت پرانے ہیں یہ تو اورن مووی کا سین لگ رہا ہے جیسے دروازے ہیں اس لگتے اندر سے چڑیل نگلے گی ابھی تراصل پارک آتے آتے بہت لیٹ ہو گئے صبح آنا تھا صبح ہم سوئے رہ گئے آج مس کرا دیا یار میں نے لیکن خیر کوئی بات نہیں یہ دیکھو جوکر جوکر سب کا سواگت کر رہا ہے بول رہا ہے اہلن وسہلن ویلکم یہاں پہ بھی کچھ بنے گا مجھے لگتا ہے کوئی ریسنگ ویسنگ کا سین ہے یہاں ٹائر وغیرہ لگایا ہوئے ہیں آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں ایڈوینچر لینڈ ڈانٹ وری ایسے ہی ساتھ رہنا آج آپ لوگوں کو ہم لوگ دکھانے والے ہیں ایڈوینچر لینڈ جہاں پہ ہوگا بہت سارا ایڈوینچر ییس آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا بہت ساتھって بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پارک کی گہرائیوں میں یہ لوگ مجھے ایجپشن لگتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بچے بچے بھی ہیں ساتھ آپ لوگ پارک کی خوبصورتی چک کریں اور اسے محسوس کریں کہ یہ کتنا پیارا پارک ہے ایسے آپ لوگاں مدینہ میں چکر لگے انشاءاللہ ضرور لگے گا جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میری دل سے دعا ہے آپ کے لئے تو اس پارک میں ضرور آنا یہ مدینہ کا سب سے بڑا پارک ہے تو یہ ہے ایڈونچر لینڈ آپ کا خیال خیال ہے یہاں پہ جایا جائے یا نہ جایا جائے میرے خیال سے جانا چاہیے اسلام علیکم مجھانا ولا دخول مجھانا عزاکراللہ تو ہم لوگ آ گئے ہیں ایڈونچر لینڈ میں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ چیرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بڑی پیاری فاؤنٹین چل رہی ہے فاؤنٹین ہی بولتے ہیں یہاں پہ بڑی پیاری ہے یہ چیک کریں آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ گیم وغیرہ کھل سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے لیکن فری نہیں ہے یہ اندر ان لوگ نے گھسنے دی ہے فری ہمیں یہی بہت ہے ہمارے لئے اور وہاں پہ ناچنے کا کودنے کا سسٹم منا ہوا ہے اور باقی وہ آپ لوگ کو وارٹر فاؤنٹین دکھاتا ہوں میں بڑی پیاری وارٹر فاؤنٹین ہے یہ کیا نام ہے یہاں پہ خرگوش بھی ہوں گے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بچہ بیٹھا ہے گھوڑے پہ چھوٹا سا گھوڑا ہے گھوڑے کا بچہ یہ بھی گھوڑا لے کے نکلے گا اور یہاں پہ بھگائے گا گھوڑے کو یہ ہمارے لئے سٹیج بنا ہوئے ہیں جس دن ہم انشاءاللہ بہت فیموس ہو جائیں گے تو اس سٹیج پہ ہمارا نام اناؤنس ہوگا اور ہمیں ایک بڑا سا ایوارڈ دیا جائے گا آپ نے بہت محنت کی ہے بہت اچھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ چیک کریں آپ لوگ یہاں پہ آپ اگر اوٹ پٹانگ حرکتوں کا شوک رکھتے ہیں تو اوپر چھر سکتے ہیں باقی یہ تو آپ لوگوں کو دیکھاؤں یار یہ آپ لوگوں کو چیک کر آتا ہوں نہیں پی کے چک نہیں کر آوگا پانی بس مدب دیکھاؤں گا یہ چیک کر آوگا کہ کتنا ہی پیارا وہ ہے سین سین کچھ ایسے ہیں سین بڑا پیارا ہے اے ہائے ہائے ایک تو سند کا موسم اوپر سے تھنڈا تھنڈا پانی اوپر سے تھنڈی تھنڈی پپسی کیا ہی بتاؤں کیا فیلنگ ہے الگی فیلنگ ہے یہاں پہ ووک کرنے کا الگی مزا ہے ووک کرتے کرتے وہاں پہ میرے خان سے تھوڑی دیر بیٹھا جائے اور بیٹھ کے تھوڑا لطف لیا جائے یہاں پہ اگر آپ کی نیو نیو شادی ہوئی ہے تو یہ اگر نہیں بھی نہیں ہوئی پرانی شادی ہوئی ہے تو یہ مطلب ووکنگ کے لیے بہت زبردست جگہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ آؤ یہاں پہ ووک کرو ہو سکتا ہے اس کا دل خوش ہو جائے نہیں پہ ہوتا نہیں ہے اکسر اگر کہتا ہوں یہاں پہ دوبی درک بیٹھا جائے تھوڑا لطف لیا جائے اہی 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 تو یہاں پہ بیٹھنے کا الگ کی مزہ ہے اور بہت سکون کی جگہ ہے اب یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ ایک اچھی فیلنگ رہا سکتا ہے سب ٹینشن زندگی کی بولا کے ایک دور پارک میں آکے اس موسم میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور کچھ کرو نہ کرو یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے جب بھی آپ لوگ کسی بھی جگہ پر جائیں کچھ بھی خریدیں تو یہ ڈسپن ملی ہوتی ہے اس ڈسپن میں پھینکیں پھر آپ لوگ اپنا انجوائے کریں کیونکہ اگر آپ دوسروں کو تنگ کریں گے تو پھر آپ خود بھی تنگ ہوں گے کیونکہ پیچھارے جو کچھرا شاف کرتے ہیں آپ پہ ان کی بھی کوئی زندگی ہے اور اگر ہم جگہ جگہ کچھرا کرتے پھریں گے تو ان کو کیسی فیلنگ آئے گی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے جیسے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے بہت سار رہتھا کرو باقی آپ لوگ بیو چیک کر سکتے ہو بہت پیارا بیو ہے بہت سار رہا 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 لے کے چلتے ہیں دوسری طرف سر خل سے میں یہ غلط طرف آگیا ہوں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ یوٹن بھال لیں گے یہاں سے لے کے چلتے ہیں آپ کو یہاں پہ آپ لوگ ہواہ کر سکتے ہیں اندر لوگ بچھے ہوگے ہیں ہواہ کر رہے ہیں بہت سار رہا سین ہے یہاں پہ یہ بندہ اپنے فیالوں میں بیٹھا ہوئے یہاں پہ آگے ہیں بچوں کا سین ہو جا کریں بچی رو رہی ہے بچاری اس کے ماں باب انجوائے کر رہے ہیں ماں کی آپ لوگوں میں دوسری حساب جاتا ہوں کہاں سے دکھا یہاں سے چکتا ہے یہ چک کریں آپ لوگ یہاں پہ بھی بچے خوب انجوائے کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے اکثر ویڈیوز میں دکھا ہوگا یہ گول گول گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کود رہا ہوتا ہے پھر جس کو لگ جاتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر آج کی ویڈیو تھوڑی سی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو اس کے لیے دل سے سوری کیونکہ میرا جو ٹرائپورڈ ہے یہ یہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ نیو لے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی آپ لوگ یہ نازارہ چک کریں یہ جھولے چک کریں اور بچوں کو دیکھیں کہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں جب ہم بھی بچے تھے تو ایسے ہی انجوائے کرتے تھے لیکن آج کل کے بچے مجھے لگتا ہے زیادہ کر لیں چلو اچھی بات ہے کرنے لو یہ آپ لوگ ویو چیک کرو پیچھے ویو چیک کرو ویو بڑا پیارا اس کے اندر نہیں جا سکتے شاید اس کی فیس لگے گی چھوٹا کوئی بچہ ہوتا تو میں فیس لگا کے اندر چلا جاتا اور یہ اندر سے قریب سے دکھاتا آپ کو لیکن ابھی کوئی چھوٹا بچہ ہے نہیں میرے پاس تو دور سے ہی دیکھ ابھی کوئی چھوٹا بچہ ہے نہیں میرے پاس تو آپ کو دور سے ہی دکھا دیتے ہیں یہ بڑی پیاری مطلب جگہ بنای ہوئی ہے بڑا پیارا بیو ہے میں یہاں سے گھسا تھا یہاں دوسری جگہ سے نہیں میں دوسری جگہ سنٹر ہونا تھا یہ دوسری جگہ یہاں پہ آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے انٹر ہونے کے لیے شاید آپ لوگوں کو کارڈ خریدنا پڑے گا پھر آپ کوئی بھی جھولا لے سکتے ہیں اندر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں تو آپ کو کسی ایک جھولے کے لیے ایک ٹکٹ خریدنی پڑے گی آپ اسی جھولے پہ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوئے ہیں لوگوں نے اگر خدا نہ خاص تو کوئی بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے یہاں پہ بھوت بنگلہ بھی بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو لاکر ہیدھر ڈڑا سکتے ہیں یہ بنا ہوا ہے بھوت بنگلہ یہاں پہ چڑے لوگ کی آوازیں آتی ہوں گی لیکن میرے خالصہ ابھی تک یہ تیار نہیں ہوا لیکن اس میں نکلی نہیں مجھے لگتا ہے اصلی بھوت ہوں گے جس حساب سے اس کا ہولیا لگ رہا ہے باقی وہ دیکھیں سوائی کرنے والا آگے ہیں اب وہ بیچارے کو اسی ہو جائے گا اگر لوگ گن نہیں ڈالیں گے لوگ اگر کچھرا ڈالیں گے تو اس کو مشکل ہوگی میرے خالصے اتنا سے حصہ تھا کیونکہ ہم لوگ یہی سینٹر ہوئے تھے تو یہی سے واپس نکلتے ہیں پھر آگے آپ لوگ وہ دکھائیں گے تو ہم لوگ وہاں سے نکل آیا ہے اب ہم لوگ جاتے ہیں دوسری جگہ پہ یہ بھی منی مارکٹ ہے یہاں سے آپ لوگ کچھ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں بلیو بلیو کے لیے انٹری فری ہے کہیں سے بھی گھ سکتی ہیں یہ بینہ ٹکٹ بھی آگے سے آپ لوگ آئس کریم خرید سکتے ہیں اور اور فریس بھی خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں آگے تھوڑا سندہ رہا ہے لیکن امید ہے کہ اجالہ بھی آ جائے گا زندگی کا کچھ سینی ہے کبھی اندھیرہ تو کبھی اجالہ اس پارک کبھی کچھ ہے سین ہے کہ کبھی یہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے کبھی اجالہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے سکوٹر ملیں گے آپ کو اپنے بچوں کے لیے سکوٹر بغیرہ لے سکتے ہیں رینٹ پہ ملتا ہے تو بچے یہاں پہ جو آئے کر سکتے ہیں سکوٹر لے کے بڑا سکوٹر بھی ہیں لیکن ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے بھی سکوٹر چلانے کا رات ہو گئی ہے ویسے بھی ویڈیو بھی نہیں بن سکے گی میں کہتا ہے وہ اوپر کلتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اجالہ آیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا اجالہ آیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں کافی خوشبو آ رہی ہے کافی شور بھی ہے یہاں پہ لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست سین ہے آپ لوگ یہاں پہ فیملیز دیکھتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ فیملیز دیکھ سکتے ہیں کسی بیٹھنے ہوئے ہیں یہاں پہ فیملیز وغیرہ بیٹھ کے خوب انجوائے کر رہی ہیں یہاں پہ بھی آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی بردست سین ہے یہاں پہ سارے آدمی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں آدمی بھی انجوائے کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ایک اور زبردست چیز دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ باروی کیوں کی بڑی کمال خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ سپیشنل پارکنگ بنای گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے چل نہیں سکتے اچھی طرح سے یہ دیکھو ماشاءاللہ جو بیچارے چل نہیں سکتے جو بطلب مازہور وغیرہ ان کے لئے سپیشل پارکنگ ہے یہ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جن کی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ سارے مازہور ہیں ان لوگوں نے دو نمبری کی ہے کرنے ہی تو نہیں چاہیے ایسے باقی اللہ بھلا کریں سب کا باقی آگے ہم لوگ او جالے کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا بیو ہے یہاں پہ بچے کھڑے ہو کے اپنے لئے سموان وغیرہ لے رہے ہیں اور اور انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ چک کرو بھائی یہاں پہ چک کرو بھائی یہاں پہ چک کرو بھائی یہاں پہ بھی سائیکل وغیرہ آرینٹ میں ملتے ہیں اس کو دیکھو اس کو دیکھو چک کرو بھائی بڑے پیارے سائیکل ہیں یہاں پہ وہ فیملی سائیکل بھی ہے جو پوری فیملی چلا سکتی ہے اور اس کے لئے سٹیرنگ وغیرہ بھی ہیں اور یہاں پہ بھی سارا سین چل رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ سین چیک کر سکتے ہیں میں بھائی اگر سوہ کو آجاتے ہیں سوہ کو آپ لوگ کو بڑا پیارا ویو ملتا مجھے افسوس ہے تھوڑا سا سوہ کو نہیں آسکا یہاں پہ اگر سوہ کو آجاتا تو کمال کا مطلب بلوک بن جاتا ہمارا لیکن آئی ہوپ میری کوشش ہے کہ یہ رات والا بھی اچھا بنے کیونکہ میرا دھیان کیمرے پہ تنا نہیں ہیں لوگوں پہ زیادہ ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے ڈسٹا ہو ہو اس کا انجوائے خراب ہو کہ بھائی یہ کیمرہ لے کے آگیا ہے یہاں پہ لیکن انشاءاللہ ہم لوگوں نے کسی کو منشن تو نہیں کیا کسی کی شکل تو نہیں دکھائی نا زوم کر کے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے باقی فیملی والوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کسی نے اپنا پستا وغیرہ لگایا ہوا ہے یہی بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوئی سستا وغیرہ سامان مل جائے گا اور یہاں پہ سامنے دیکھیں اپنا پاکستانی بندہ کھڑا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ چاہتے بھیوائے کرنے تو بہت اچھی بات ہے خوش ہوتی ہے اپنے پاکستانی بندہ دیکھ کے جی جی انکل یہ دیکھیں یہاں پہ بھی چھوٹا سا سٹال لگایا ہوا ہے یہ عورت کا اچھی بات ہے کہ ان کو یہاں پہ لگانے کی اجازت ہے یہاں سے ہم لوگوں نے بلوگ سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پہ آکے ختم بھی کر رہے ہیں تو کل کچھ یہ سین ہوا کہ جب میں نے لاس ویڈیو بنائی اس کے بعد کیمرہ جو ہے میرا اس کی چارجنگ بلکل لو ہو گئی تھی اور اندھیرہ ہو گیا تھا پارک میں جس کی وجہ سے میں نے اور مزید ویڈیو نہیں بنائی اور مجھے لگ رہا تھا کہ دوبارہ اس پارک کو صبح میں وزٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ رات میں وہ فیل نہیں آرہی تھی انشاءاللہ ضرور جاؤں گا میں ایک دو ہفتے تک صبح میں آپ لوگوں کو سارا ویو دکھاؤں گا باقی آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی اور جگہ کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور پڑے بھائی لائک کر دو اگر چینل پر نہیں ہو سبسکرائب کرو میں سمجھوں گا آپ کی طرف سے گفٹ ہے میرے لئے باقی تینکیو سو مچ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے ایسی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہنا ساتھ رہنا اللہ آپ کو خوش رکھے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ